موسیقی نحمدہو و نسلی علی رسولِ حل کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیامِ اسلام میں خوشمدید میں ہوں آپ کا حوث حاصل جوہے موضوع ہے بہترین مسلمان اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشاد فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا قرآنِ مجید فرقانِ حمید اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے جو اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناظر فرمائی یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والی کتاب ہے قرآنِ مجید ایک مکمل ذابطہ حیات ہے جو ہر شعبہِ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے اس میں انسان کے لئے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سامان موجود ہے قرآنِ حکیم کلامِ الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوں خواب و دنیاری ہوں یا اخربی معاشی ہوں یا معاشرتی سیاسی ہوں یا سائنسی سب کے بارے میں تا عبد رہنمائی رکھتی ہے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاری زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں سمجھیں اور عمل زندگی میں اس کی پیروی کریں دوسروں کو اس کا پیغام پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن سیکھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق اتا فرمائے آمین 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 آمین